کہ اگر کسی شخص نے گلتی کہ ہم کہہ دی یہ ہم میں سے نہیں ہے تو کتنے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں باکستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں بلال صاحب لاکھوں مسجدیں ہیں آپ کمپیریزن کریں باقی اداروں سے جہاں کسی سائل کا تعلق یا سائل کی ضرورت مہینے بعد پڑتی ہے اور وہ چند سو ادارے ہیں تو وہاں کا ریزلٹ کیا ہے اور جہاں لاکھوں مسجدیں ہیں دن میں ہر شخص کا پانچ بار وہاں پر تعلق ہوتا ہے میں لاہور میں رہتا ہوں لاہور میں میں گاڑی کا کام کرانے ہیں میری بات پوری کلم ہے ایک آدھ اگزامپل جو ہے نا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ مجھے ابھی تو پتا چلا کہ استدلال حال جزی سے حال کلی پر کرنا یہ درست نہیں ہے استدلال حال کلی سے حال جزی پر ہوتا ہے تو یہ ہمارے ہاں تو پریکٹس ہی غلط چل رہی ہے کہ حال جزی کو لے کر کلی جزی کو لے کر کلی ایک لنگڑا آدمی نظر آ رہا ہوں انسان لنگڑے ہوتے ہیں ایک اندہ آدمی نظر آ رہا ہوں انسان اندے ہوتے ہیں ارے بابا یہ جزی ہے کلی نہیں کلی سے جزی پر ہوتا ہے جزی کی ایک اگزامپل دیتا ہے لاہور میں ایک بہت مشہور سکول ہے سینٹ انتھنی سینٹ انتھنی کے سامنے ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ گاڑی رکھنے والے شخص جو ہے وہ ضرور جائے گا انہوں نے گوڑے ہوتے رپیور ہوں دینے وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا نماز جب میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو پہلی میرے دل میں یہ حیرت ہو رہی تھی کہ ساری مسجد میں نہ ازان ہے نہ کوئی مفتی ہے نہ مولوی ہے نہ کوئی کیر ٹیکر ہے تو میں اکیلہ ہی ہوں تو میں ممبر کے ساتھ بالکل کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا تو سامنے پتھر لگا ہوا تھا تختی نہیں اور پتھر پہ جس طرح قبر کے پتھر پہ کندہ ہوتا ہے اس پہ کندہ تھا کہ یہ فلاہ مسلک کی مسجد ہے غیر مسلمان یہاں نماز ادا نہ کریں اب مجھے نہیں پتا کہ اس مسلک کا میں ہوں کے نہیں ہوں لیکن میں نے نماز ادا کر دی پھر میں نے آکے تنزن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نماز ادا ہو گئی کہ نہیں ادا ہو گئی لیکن ڈیموکرسی کے اوپر بیسٹ اپنے جرم کو ہم چھپا بھی تو نہیں نہ سکتے دیکھیں بلال بھئی میں پھر اسی چیز پر آ رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں جو مسالک کے حوالے سے جو تختی لگی ہے وہ انتظامات کے حوالے سے اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فروعی اختلاف یہ دین کا حسن ہے اب ان فروعی اختلاف میں اگر ایک آدمی اور سوچ رکھ رہا ہے دوسرا اور سوچ رکھ رہا ہے تو روز ہی مسجد میں لڑائیے اس لیے انتظام کے حوالے سے بات ہو گئی بھئی یہ دیوبندی کی مسجد ہے یہ بریلوی کی مسجد ہے یہ اہل حدیث کی ہے انتظامات کے وجہ سے باقی لوگ نماز کے لیے نہ آئے باقی مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی ایک کوئی آپ نے بتائے یا اب کراچی میں گم ہے ہزاروں مسجدیں کس مسجد میں لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ نماز بھوپر سکتا مجھے بھی نہیں پتا تھا چند دن پہلے شہنشان اکوی بھائی مسجدی بھائی یہ وائٹ پہنتے ہیں آپ بلیک پہنتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا تو انہوں نے بولا کہ یہ سید ہیں جو بلیک پہنتے ہیں اور یہ نون سید ایک چیز پہنے بلا اور اگر یہ پہننے کہ لگا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہمارے یہاں کیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہمارے یہاں کہ یہ ایک تکلیف بنی ہوئی ہم سب کے لیے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم مسجدیں تو جا کے قفضہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی یہ عام سی بات ہے یہ بھی اب اگر مفتی صاحب منکر ہو جائے تو بات الگ ہے مسجد نہیں نہیں منکر نہیں ہو رہا وہ اور کسی کر رہا ہے نہیں میں پہنے سانہ بھائی منکر چلالکہ بھی ہے کہ اس بات سے گھر انکار کر دیں انکار کر دیں لیکن یہ سب کچھ ہے نا بلال بھائی ایسا تو نہیں کیوں قفضہ کر رہے ہیں وہاں تو جب آپ اجازت دے رہے ہیں کوئی بھی آکے کسی بھی انداز سے حنیف کے اس ارگومنٹ کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ جناب یہ انتظامی معاملات ہے کہ بریلوی کہے گا دیوبندی میرے ساتھ نماز نہ پڑے یہ نہ یہ انتظامی مسائل نہیں ہے دیکھیں میں آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کی کسی دیوبندی مسجد کسی سنی مسجد میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہماری کسی مسجد میں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پر دیوبندی نہ کر پڑے فلانا پڑے بھئی سارے پڑو صرف نماز کی امامت کروانی کس نے وہ تیوبندی کہتے ہیں بھئی ہماری انتظامیں ہم پڑیں گے بریلوی کہتے ہیں ہماری انتظامیں ہم کریں گے باقی بھئی میری مسجد میں چلے جائیں دنیا کب کوئی بندہ وہاں پڑ سکتا ہے جو مرضی پڑیں انتظام کو حکومت کے لفظ سے تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری حکومت ہے ہم پڑائیں گے دیکھیں یہ تو آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تو کہنے والے دیکھیں آپ سے مراد یہ ہے کہ anybody کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے بلال بھئی میں ایک سلکتا ہوا جملہ بولنے لگا ہوں حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیصل قوم دین کے حوالے سے جری ہو چکے ہیں وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جب کسی کا دل کرتا ہے جب کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ دین کو گالی دینا تو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے کیونکہ دین کو تو دے نہیں سکتا وہ مولوی کو دے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے دینا کیوں چاہتا ہے پہلے یہ تو بتائے نا دین کا بغز ہے بغز ہے دین دین کا بغز ہے ہمارے کلچر نے اس کے کورس نے اس کو کیا بولتا ہے نساب نے اس کے دل میں جناب شیکسپیر کو ڈال دی ہے اس کے نساب نے اس کے دل میں مغرب کو ڈال دی ہے وہ مثالیں ہر وقت دیتا ہے کبھی وہ مثال دیتا ہے جناب اپنا یوکے کی کبھی یورپ کی دیتا ہے اسے کبھی نہیں خیال آیا کہ قرآن نے ہمارے لیے رول مارڈل محمد عربی کے صحابہ بنایا ہے کس نے روکا کس نے روکا کس نے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا کی ریاست اور سیاست میں تو ریاست اور سیاست میں علماء شامل ہیں آپ ووٹیں دیتے ہیں علماء کو ووٹیں دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شامل ہیں پانچ الیکشنوں میں پانچوں ووٹ جو ہے ایک دفعہ بھی بولیوں کی حکومت نہیں آئی سر ایک اپنے کیا پی کے بھائی وہ کیا قانون سازی کر سکتے ہیں ایک انہوں نے قانون سازی سود کے خلاف کی آپ کی جناب مرکز نے اس کو ڈینائے کر دیا آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو وہ کر دیا ایک انہوں نے جناب اپنا گانے باجے کے والے سے قانون سازی کی اس کو اڑا کر اپنے ردی کی ٹوکری میں ڈالا دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقائق تسلیم کرے آپ میرے تظام میں کم سے کم پانچ سو سات سو مسجد کراچی میں ہیں آپ کی انتظام میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ یہاں فلا مسلک کا تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے دوسرا نہ آ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے وہ آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے ہاں انتظام اور انسرام جس کے ذمہ ہیں وہ ہی کرے گا آپ کے پیچھے سارے مکتبہ فکر نماز پڑھ لیتے ہیں پہلی بات تو میرے یہ سوال ہوگا آپ سے یہ بتائیے کہ عوام کی نمہندگی کرنی ہے یا مجھے علماء کی نمہندگی کرنی ہے تو اس لحاظ سے جواب ہوگا یہ دونوں الگ ہیں ابھی تو ایسی نظر آ رہا ہے یہی تو فارق ہو گیا اس لیے کہ جب ہم نے اگر عوام میں سے علماء نہیں ہے تو علماء کون ہے یہ الگ قوم تھوڑی ہے کوئی یہ تو مسلمہ ہے لیکن بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کیا بھی جتنی ہم نے گفتوگوں کی نا کہ راسخونہ فی العلم کی بات ہوئی یا کیا ہے حکمت کی بات ہوئی تو یہ ابتدائے اسلام سے بھی یہ ایک مشکل رہی ہمیں کہ ہم نے راسخونہ فی العلم کی طرف روجو نہیں کیا ہم نے تھوڑا دائے بائیں ہونے کی وجہ سے پھر ہم مشکل میں آگئے جس کے لیے رسول کو بھی خداوند عالم نے جو معین کیا تھا جس کی بات ہوئی ترجمہ فرما دے عام آدمی کے لیے ترجمہ ضرور ہوئی راسخ فی العلم راسخون یعنی جو علم کے جاننے والے ہیں جن کے لیے کہہ دیا خود اب میں ہمارے مکتب کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ ہم جو بھی دین لیں یہ جاننے والے ہیں کیونکہ یہ پوچھنے والے ہیں میں ارز کر دوں کہ جو بھی دین ہم لیں گے وہ غیر معصوم سے ہم نہیں لیتے ہیں پہلی بات یعنی اب معصوم ان الخطہ کہتے ہیں آپ اسے محفوظ ان الخطہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے یعنی ہمارے ہاں جو مسلمہ اصول ہے وہ بیسک اصول یہ ہے کہ ہم لیں گے راسخونہ فی العلم سے اچھا اب یہ انتظام کی بات آئی تو جب ہر اللہ کا ہے تو انتظام بھی اللہ کو یہ ڈیرڈ ڈیرڈ نیٹ کی جو ہم نے مسجدیں بنا لیے آخر میں انتظام کس کو کہہ رہے ہیں انتظام سے کیا مطلب ہے پھر ابھی جس نظم کی بات ہو رہی تھی میں ابھی اسی انتظام پہ رہوں گے جتنی بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ جانا پھر وہ کہیں اور چلی جاتی ہے بات کہ انتظام میرے پاس ہے میں مالک نہیں ہوں میں متولی ہوں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ کھلی ہے کھلی ہے اور میں خدمت جوہر ہوں اور کو بھی آئے گا اس پہ یہ پابندی لگانا یہ جائز نہیں ہے آپ چاہے وہ ہم کرتے رہیں تو لہٰذا ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو بھی جس مسجد میں آ رہا ہے وہ جس بھی ابھی اس بحث میں نہیں جانا کہ وہ کہاں ہاتھ باندھا ہے کہاں ہاتھ نہیں باندھا ہے کیونکہ کچھ کھول بھی رہیں کچھ باندھ بھی رہیں یہاں میں اپنا پرشید صاحب سے یہ ہنی بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی شامل کرتے جاتے دو کی بات کسی اٹھو رہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ایک چیز اور بھی ہے اور وہ کیا ہے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں واپس آ جاؤں اس کو بھی ذرا سا ہم بیچ میں رکھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں میں واپس آ جاؤں اس مسئلے کی اوپر آ کے سب سے سوال پوچھیں گے کہ جناب کیا آپ ایک گزر کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے پڑھ لیتے ہیں